دوستو نبوے کے دشک میں فلم انڈسٹری کو ڈھیر ساری انٹرٹیننگ فلموں سے نوازنے والی ابینیتری ساندریا ان چنندہ ابینیتریوں میں سے ایک رہی ہیں جنہوں نے اپنے بہت چھوٹے سے ابینے کریئر میں خوب ترقی حاصل کی اور خوب نام کمایا جس کے چلتے ہی یہ دولت اور شہرت کے معاملے میں بھی بلکل پیچھے نہیں رہی لیکن افسوس اپنے دم پر اتنا نام کما چکی ہیں ٹیلنٹڈ ایکٹریس آج ہماری بیچ نہیں ہے جن کا کافی پہلے ہی دیہانت ہو گیا تھا جی ہاں اور اسی لیے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی دولت شہرت کے ساتھ ساتھ ان کے دیہانت تک کی پوری کہانی کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار یہ کتنی سمپتی کی مالکن رہی ہے ان کے لائف اسٹائل کیسی رہی اور ان کے ندھن تک کی کیا کہانی رہی ہے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک بنے رہے ہیں اور ساتھ اس ملٹی ٹیلنٹڈ ایکٹریس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی وڈ فلموں کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی اپنی بہترین ادائیگی کا جلوہ بکھیر چکی امینیتری ساندریہ نے اپنے کریئر میں کئی ہٹ فلمیں دی ہیں اور انہیں میں سے ایک سوری و انشم بھی رہی ہے جیسے درشکوں دورہ اتنا زیادہ پیار دیا گیا کہ آج بھی یہ فلم کے لیے جانی جاتی ہیں اور اسی طرح انہوں نے اپنے کریئر میں قریب سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا اور پارہ سال تک اب انہیں کریئر میں برقرار رہی اس کے چلتے ہی جب یہ اس دنیا میں تھی تب ان کی نیٹ ورٹ قریب 38 کروڑ تھی اور اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنی پروپرٹی پر خرچ کیا تھا تب ہی تو یہ بنگلورو کے قریب 7 کروڑ روپے کے آلشان گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتی تھی جن کا یہ گھر ہر طرح کی فیسیلیٹی سے بھرپور تھا جس کی لائٹنگ اور کلرنگ میں بارکی سے دھیان دیا گیا تھا اور اسی لیے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے لوگ بھی رہ نہیں پاتے وہی بات کریں ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں تو یہ اپنا وارڈروپ کلیکشن بھی بہت لا جواب رکھتی تھی جی ہاں کیونکہ یہ ایک ایکٹریس رہی ہیں اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ہی اپنے ڈرسز اور ہیلز پر پیسے لگانے میں بلکل بھی کنجوسی نہیں کرتی تھی جس کے وجہ سے آپ کو ان کے وارڈروپ اور شو کلیکشن میں فینڈی اور ہرمز جیسے بڑے برینڈز دیکھنے کو مل جائیں گے جن کے قیمت پچیس ہزار تک ہوتی تھی اس کے علاوہ سوندرے اپنے بیگ اور میک اپ کلیکشن کو بھی کافی شاندار رکھنا پسند کرتی رہی ہیں جس میں ان کے ایک ایک پروڈیکٹ کے قیمت چار سے پانچ ہزار ہوتی تھی وہیں اپنے ٹام فورڈ اور ریٹ فراری کے پوفیوم پر ہی دس ہزار تک خرچ کر دیتی تھی اسی کے ساتھ بات کریں ان کے کار کلیکشن کے بارے میں تو بتا دیں ان کے پاس ہنڈائی کریٹا اور ڈی اے سکس اور جیپ کمپس ایسیو وی جیسی کئی مہنگی مہنگی گاڑیوں کا کلیکشن رہا ہے دولت کے بعد بات کریں ان کے شہرت کی تو آج دنیا میں نہ رہنے کے چلتے ان کے سوشل میڈیا فالوورز بتانا مشکل ہے لیکن اپنے کریئر کے دوران یہ کافی زیادہ ہٹ رہی ہیں جن کی ہر ایک فلم باکس آفیس پر دھمال مچاتی نظر آتی تھی اور درشکوں کے بیچ بھی ان کا کافی کریز رہتا تھا ویل یہ تو تھی ساندریہ کی دولت شہرت اور ایک نظر ڈالے ان کے دیہان تک کی کہانی پر تو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی مرتیو 17 اپریل 2004 کو بینگلور کے پاس ایک ہوای جہاز درگھٹنا میں ہوئی تھی جی ہاں تراصل آپ کو بتا دی کہ پلین میں سفر کرنے کے دوران چار سیٹو والے اس ویوان پر اڑان بھرنے کے ترند بادی اس میں آگ لگ گئی تھی اس دوران یہ اپنے ہوم ٹاؤن سے چناؤ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرچار کے لیے آندر پردیش جا رہی تھی اور اسی سفر کے دوران ان کا پلین کریش ہو گیا تھا اور اس کریش میں انہوں نے محض 32 سال کے عمر میں ہی سال 2004 میں اپنی جان گوا دی تھی تو دوستو آپ ایکٹریس ساندریہ کی دولت چہرت اور دیہان تک کی کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ساتھی فلم انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں